باتیں ہیں خاص باتیں ہیں خاص باتیں ہیں کچھ خاص اپنوں کا احساس گفتگو کی مٹاس باتیں ہیں کچھ خاص الحمدللہ رب العالمین وصفرات السلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسفلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اسفلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارا یہ پروگرام مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو کیا باتیں ہیں کچھ خاص آپ کے ساتھ باتیں ہیں خاص باتیں ہیں خاص قرآن کریم کی کون سی آیتیں مبارکہ پھر اس کا ترجمہ تفسیر اور کیا بتائیں گے الحمدللہ لب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ آج ہم سنیں گے پارہ تیس سورہ علم نشتہ کی آئر نمبر ساتھ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اس آیت کریمہ کے ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ و علیہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں کوشش کریں کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے اور اس آیت کریمہ میں جو دعا کے بارے میں اس میں اختلاف بھی ہے کہ اس سے کون سی دعا مراد ہے اس آیت کریمہ میں جو دعا کا تذکر ہے نا جو دعا جو مذکور ہے دعا کرنے کا تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سی دعا مراد ہے بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے کہ جو نماز کے آخر میں نماز کے اندر مانگی جاتی ہے درود ابراہیم کے بعد اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو سلام پھیلنے کے بعد مانگی جاتی ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اب یہ ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ اس سے ہم نے حاصل ہونے والی یعنی ہم نے اس سے کیا حاصل کیا جی تو اس آیتِ قریبوں سے تین باتیں معلوم ہوئی ہیں جی نمبر ایک نماز کے بعد خاص طور پر اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے ٹھیک ہے کہ اللہ کریم نماز کے بعد کی گئی دعا قبول فرماتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے یعنی اگر آپ کوئی مراد چاہتے ہیں آپ کی کوئی مراد ہے کوئی پریشانی ہے جی تو یہ بجانا یہ عبادت کے بعد نماز کے بعد نماز عبادت ہے صحیح تو نماز کے بعد یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے کیا بات ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ دعاوں کی قبولیت کے اوقات بتائیے ایک وقت یہ بھی ہے ایک وقت یہ بھی ہے ہر پانچوں نماز کے بعد کیا بات ہے دوسرا یہ کہ بندے کو فارق نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور نہ ہی نہ یعنی کام میں مشغول ہونا چاہیے یعنی ایسے کام میں مشغول نہ ہو کہ جس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو فضول کام فضول کام میں نہ پڑے نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ ایسے کاموں میں مشغول نہ ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سرمایا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے اب دیکھیں کہ بدقسمتی سے کہ ہمارے یہاں جو ہے ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا یہ ایک بڑی جو نہ وبا ہے صحیح فرما دے تباہی کر دی اس نے تباہی کر دی ہے بالکل یہ نہ وہ بندہ سمجھے کہ بچہ باپ کے سامنے ہے پھر ہی سوشل میڈیاں مصروف ہے صحیح حالانکہ چاہیے کہ باپ کی توجہ میں رہے صحیح باپ کی بات سنیں صحیح باپ سے کچھ پوچھ لے یا کچھ باپ کچھ یعنی کہنا چاہتے ہو کیونکہ بات سنیں صحیح ان کا حکم سنیں صحیح تبیت وقت رہے پوچھ لے صحیح کوئی باتیں کر لے باپ سے مگر کیا سوشل میڈیاں مصروف ہیں اسی طرح کہیں دعوت میں ہیں یا کہیں دوستوں میں ہیں صحیح یا جو ہے وہ خاندان میں ہیں کبھی سوشل میڈیاں مصروف ہیں کسی نے شیر لکھاتا نا جی کیا کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے کوئی دور رہ کے بھی پاس دیکھیں وہ شیر تو رہ کے وہ یہ ہے مدینہ منورہ کے لئے صحیح اب یہاں اگر ہم دیکھیں نا تو یہ بندہ ہے تو پاس پاس رہ کے بھی دور ہے یا خاندان میں خاندانی افراد کے پاس ہے یا دوستوں کے پاس ہے یا اپنے والدین کے پاس ہے یا اپنے بھائیوں کے پاس ہے مگر پھر بھی جو انہیں موبائل نے لگا ہوا ہے اچھے جس کے اطفال موبائل نہیں لگا ہوا ہے وہ اگر چکے دور ہیں مگر ایسے موبائل کے ذریعہ اس کے پاس ہے موبائل میں اتنا منحمیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسے وقت بہت صرف پہتا ہے اسے ضرورت ہے تو وہ ضرورت کا کام کرے پھر اسے چھوڑ دے یعنی جو وقت برباد کرنے کی آج ایک بہت بڑی ذریعہ یہ بھی ہو گیا ہے ایک ذریعہ یہ موبائل ہو گیا ہے آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے جو اسے فائدہ نہ دے لا یعنی کام خضول کام آگر اس کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کر رہے موبائل کا استعمال تو ایسا ہے کہ اب جیسے ڈرائیونگ کر رہا ہے تب بھی موبائل چل پھر رہا ہے تب بھی موبائل ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس میں بندہ گھرنے کے ہی واقعات ہیں گاڑیوں کے ٹکراؤں کے واقعات ہیں موٹر سیکل سہاسے کے واقعات ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ایسا منہمی ہونا تو یہ تو بہت خطر نہ دے سونے سے پہلے آخری کام موبائل ہے اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کام موبائل ہے جسے ڈاکٹر نے دعا بتا دیئے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا لینی ہے اور اٹھنے کے فوراں بعد یہ دعا لینی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین واقعی فضول کام کیا کیا ہیں میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا بلکہ خلیفہ ایمیرے نے سننا سے ارز کروں گا کہ حضور اگر اپنے فالتو کاموں کے لسٹ بنا لے بشمول موبائل کا فالتو استعمال کہ اب تو خیر نیوز پیپر اتنے نہیں آتے ورنہ تو جب نیوز پیپر پہ لوگوں کا داروں مدار تھا تو کہیں گئے سیلون پر گئے کسی کی دکان پر گئے اب تین دن پرانا اخبار ملا اسی کو لے کر بیٹھ گئے اور ساری خبریں پڑھنی ہیں انہوں نے اسی دن بیٹھ کر دو دو گھنڈے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اس کی جگہ موبائل نے لے لی جس سے کوئی حاصل نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی سن رہے ہیں اس کو بھی سن رہے ہیں سال پرانی چیزیں دیکھ رہے ہیں تین دن پرانی خبریں تھی دو سال پرانی خبریں ویڈیو نہیں یہاں اس میں دیکھ جاتی ہیں دو سال پرانی خبریں بھی دیکھ جاتی ہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ویڈیو کے لیے بہت پرانا ہے یہ تو واقعہ گزر چکا اب آپ دیکھ کے آپ کے لیے کوئی تازہ آئیے اچھا اب کیا ہے کہ بعض اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ خالی خالی کوئی نہ کوئی ویڈیو چلا دیں گے مثال کے طور پر برسات کا موسم نہیں ہے وہ اس نے کہاں کی ویڈیو چلا دیں گے وہ فلان جو با جو نے سیلاب آگیا گھاڑی دیکھو یوں گر رہی ہے اب اس نے دیکھو وہاں بارش آگیا سیلاب آگیا اب یہ جنہوں وہ اوروں کو بھی چلا دے گا صحیح قوم کو دندر سے رہا دے گا صحیح قوم کو جنہوں نے سمت لگا دیا اب کوئی ہوگا نوشی اور وہ کہ بھائی بنا بارش کا موسم ہے یا اس نے دیکھی وہ کی ویڈیو بھائی یہ تو دو زال پرانی ہے صحیح بالکل فارق آدم کچھ نوشتوں چاہیے مزید اگر اس سے جو آپ فرما رہے ہیں آیت کریمہ سے متعلق اگر مزید کچھ ہو تو اچھا تیسری ہمیں کیا اس میں بعد حاصل ہوئی کہ جو خطیب وائز اور مبالک حضرات رات گئے تک محافل اور اجتماعات اپنے عوام الناس کے سامنے خطاب تقریر و بیان کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی کوشش کریں سبحان اللہ لیکن ہم میرے سنت سماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی عبادت ہو کہ جو بندے اور رب کے طرح میں کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ہو کہ بندہ ایسا نیک کام کرے کیا بات یہ اس سے بندے اور رب کے طرح میں ایک تو یہ اچھا اب جب یہ بیان وغیرہ کر رہا ہے تو ذرے یہ ایک اجتماعی کوشش ہے صحیح ایک عبادت ہے یہ بھی ذرے کہ بیان کرنا اللہ رسول کی باتیں بیان کرنا صحیح اللہ کا پیغام پہنچانا اللہ کا جنہوں کلام پہنچانا صحیح یعنی شریعت کی باتیں کرنا صحیح نصیحت کرنا نیکی کی دعوت دینا ہے تو یہ عبادت بشک یہ تو ذرے کہ عوام کے سامنے کر رہا ہے جی تو نجیب بادت بھی کرے کیا بات لیکن حضور اپنے کہے سفر کر کے بیان بھی کیا ملاقاتیں بھی کی اب تھگ گئے اب آنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو کیسے تیار کرے کہ میں انفرادی طور پر خود بھی تلاوت کروں نوافل پڑوں ذکر و عذکار کروں دعا مانگنے بیٹھ جاؤں یہ اپنا مائنڈ بنا ہے کیسے آدمی اس میں دیکھیں یہ ہے کہ ابھی تو یہ ذرا کہ تلاوت کے فضائل و بیان کر کے آئے جی ذکر و عذکار کے فضائل و بیان کر کے آئے جی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ دیگر بھی جنہیں یہ جو فضائل جنہوں نے سنے وہ بھی اس پر عمل کریں ٹھیک یعنی اپنی زبان نے تاثر پیدا کرنا چاہتا ہے صحیح تو خود بھی یہ عمل کریں سبحانہ اللہ کہ خود یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اور کریں تاثر بھی پیدا ہو اب دیکھیں امیرے سنت کو دیکھیں کہ جو بھی کام کیا تو پھر خود عمل کیا ہے کیا بات پھر لوگوں کو اس کی دعور دیئے ملکل ٹھیک اب ایک ماہ کا اعتقاف ہی دیکھ رہے ہیں صحیح جو مجھے یاد پڑتا ہے جو امیرے سنت نے جو پہلا جو اعتقاف کیا تھا ایک ماہ کا دوہزار ایک میں کیا تھا صحیح پھر ایک ماہ کا کیا بات اچھا پھر جو ہے اس کی ترغیب شروع کی عوام الناس کے لئے صحیح اور پھر تو عوامی سطح جو شروع آئی یہ میرے خیال سے ہوا یہ فیضان میں جو پہلا جو اعتقاف شروع جو مجھے یاد پڑتا ہے دوہزار سات میں شروع تھا ایک ماہ کا اعتقاف یعنی پہلے خود کیا پہلے خود کیا مرے مدلی چنل کے ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ فیضان قرآن مکمل ہوا آج کا اور اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اب وہ ہے انوار حدیث خلیفہ امیرہ سنت کوئی نہ کوئی حدیث شریف ہمیں بتائیں گے پھر اس سے متعلق کوئی سمجھائیں گے حضور آج کون سی حدیث باقی آپ لے رہے ہیں انشاءاللہ ہم لیں گے ہمارا موضوع ہے مشکلات میں دعا کیسے قبول علماء کرام فرماتے ہیں بندہ مؤمن تندرستی میں خوشی میں اور فراغ دستی کے حالت میں دعا کی کسرت کریں صحیح حدیث پاک میں جس کو یہ پسند ہو کہ مشکلات کے وقت اللہ کریم اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ آسائش یعنی آسانی کے وقت بھی پراوانی کے وقت بھی دعا کی کسرت کریں اب دیکھیں اس میں یہ کہ مقام فکر یہ ہے کہ جن لوگوں کے لبوں پر یہ شکوہ رہتا ہے کہ میں اتنا پریشان رہتا ہوں میں اتنی آزمائش میں ہوں میرا یہ نقصان ہو گیا میرا وہ نقصان ہو گیا صحیح میں دعائیں بھی بہت مانگتا ہوں پھر یہ دعا قبول نہیں ہوتی صحیح میں بیمار ہو گیا ہوں میں دعا مانگتا ہوں پھر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا صحیح تو ایسوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب ان کے حالات اچھے تھے جب یہ خوشحال تھے تو اس وقت انہوں نے کتنی دعائیں مانگی تھی ایسوں کا اللہ تبارکہ و تعالیٰ سے کتنی دعا کرتے تھے وہ صحیح ان کو جواب مل لے گا یعنی اس حدیث پاک سے کیا بات کیا بات تو یہی ہے کہ جب بندہ نارمل ہو خوشی ہو تو خوش ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے ہیں صحیح صحیح یعنی پریشانی مشکل آتی ہے تو بندہ آتا ہی ہے لیکن جب نارمل حالات ہیں خوشیوں والے لمحات ہیں خوشی کے مقام آتے ہیں تو اس وقت دعا سے غفلت نہ کریں دعا سے غفلت نہ کریں مومن جیسے سٹوڈنٹ ہیں اب پیپر آئے تو آئے گیا حضرت ہمارے امتحان ہو رہے ہیں دعا کر دیں پورا سال بھی تو دعا کرتے رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین دعا یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور دعا کی بڑی برکتیں ہیں دعا کے لیے مقصد جیسے ایک تو حکم جو اس کے عاداب ہیں ایک یہ ہے کہ دعا بغیر ہاتھ اٹھائے یعنی بندہ دعا مانگتا رہے تو اس طرح کے بھی کچھ آپ طریقے بتا دیں ایک تو اس کے عاداب ہے باب وضوح قبلہ روح اور اس طرح بیٹھ کر رکت کے ساتھ دعا مانگے ایک یہ خالی بیٹھا ہے ویسے بیٹھا ہے اب بیٹے بیٹے دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ تم مجھے بخش دے یا اللہ تم اس سے راضی ہو جا بغیر آدھ اٹھائے ملکل کر سکتا ہے اچھا ملکل لیکن دعا میں ہاتھ اٹھانا سن نہ تے ٹھیک ہے اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ تو یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے مجھے سے ایک بندہ ہے وہ گاڑی چلا رہے صحیح ہے بلکل اور سواری کی دعا پڑے گا صحیح وہ کسے پڑے گا بڑی اچھی مثال دیا آپ نے گاڑی چلا رہا ہے بائیک چلا رہا ہے دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے اگر نا بھی اٹھائے تو دعا اس کی ہو جائیں گے صحیح اچھا اے اللہ مجھے بخش دے صحیح صحیح بندہ وہ فوری اللہ تعالی کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے اس فریاد دعا کرنا اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے صحیح تو اس کو ہاتھوں نہیں اٹھا سکتا صحیح بلکل تو دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہو جائے گی دعا ہو دعا وہ کر رہا ہے بندہ جتنے دیر دعا کرتا رہے گا یہ دعا کرنا بھی اس کا عبادت میں شمار ہوگا جہاں یعنی دعا عبادت کا مغز ہے مغز ہے صحیح اچھا دوسر ہے کہ ایک حدیث سبب ہے کہ دعا مؤمن کا ہتھی آ رہے کیا بات ہے سبحان اللہ حضور کوئی ایسا طریقہ کے بندہ دعاوں میں مشغول رہے ایسے جسے گھر سے نکلنے کی کھانا پینا کوئی ایسا طریقہ کے جس میں بندہ مقصد صوب شام دوپیر کوئی اچھی عمل کرتے پر دعا میں لگا رہے کوئی ایک آسان طریقہ آپ بتائیں اب دیکھ اس میں وہی بات آئے گی کہ اپنی صحبت اچھی کرے مدنی کافلوں میں سفر کرے تو انشاءاللہ اور کریم اس میں کئی دعایں سیکھنے پر ملے گی گھر سے نکلتے وقت کی دعا گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا رات آئے گی ستارے دیکھ کر کیا دعا پڑھنی ہے بارش برسی تو کیا دعا پڑھنی ہے دودھ پینے کی دعا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا لباس بدلتے وقت کی دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا تو اب کہے کہ یہ مدنی کافلوں میں سفر کرے گا تو یہ ساری دعایں وہ یاد کرے گا جیسے آپ نے بتایا کہ یہ دعایں کھانے سے پہلے کی کھانے کے بعد کی سواری کی دعا گھر میں داخل ہونے کی گھر سے نکلنے کی مسجد میں داخل ہونے کی یعنی بہت ساری دعایں ہیں اگر یہ جسے بندہ دعا مانگ رہا ہے تو اس کو بھی وہی دعا کاؤنٹ کی جائے گی کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی دعا تو کاؤنٹ کی جائے گی دعا تو دعا ہے یعنی کھانا کھانے کے بعد کیونکہ ابھی تو فراخ ہی ہے نا کھانا کھانے کے بعد اس نے شکر آنے میں دعا کی صحیح کہ الحمدللہ اللہی اطعمانا و سقانا و جعلانا مسلمین اللہم اطعم من اطعمانی و سقانی اللہم بارک لنا فیہی و اطعمنا خیر من کیا بات میرے مدنی چینل کے ناظرین واقعی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں اجتماد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنو تو بھرے اجتماد میں شرکت کرتے رہیں نیک صحبت اختیار کریں تو یہ دعائیں سیکھتے رہیں گے دعائیں پڑھتے رہیں گے دعاؤں کی برکتیں ملتی رہیں گی حضور دعا ہمارا جو ہے یہ موضوع چل رہا ہے تو دعا کیا صرف اپنے لئے کرنا چاہیے یا کسی اور کے لئے بھی دعا بندہ کرے نہیں کسی اور کے لئے بھی کرنا چاہیے پہلے تو اپنی مسائل اتنے بندہ پہلے اپنی لئے تو مانگ لے میں کہاں اپنے لئے اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے لئے دعا کریں اپنے مسئلوں بھائیوں کے لئے دعا کریں مثال کے طور پر کیسے ذرا بتائیے اب جیسے یہاں سب بیٹھے ہیں تو ان کے لئے دعا کریں دل میں یا اللہ ان کے جو مسائلیں وہ حل فرمائے اچھے دعا کر کے ان کو بتائیں کہ میں نے آپ کے لئے دعا کیے نہیں ضروری نہیں ضروری نہیں کرتا رہے دعا یہ برکتیں پائے گا کیا بات زبان سے بھی کہنا ضروری نہیں دل میں ہی کہنا اچھا کریں اسپطال کے پاس سے گزرے اور وہاں دعا کر دیں یا اللہ مریضوں کو شکاہتا تھا کیا بات قبرستان کے ہاں سے گزرے یا اللہ ان کے مفرد فرمائے کیا بات یعنی بندہ دعا کر سکتا ہے کیا بات کوئی بیچارہ بے روزگار دیکھا اس کے لئے دعا کہ اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو حلاظیت روزی دے بلکہ لاکت سے کرنے چاہیے کیا بات کوئی پریشان حال ہے بلکہ سب پریشان حال کے لئے کہنے چاہیے اپنے واردین کو نہیں بھلنا چاہیے دعا دیں کیا بات کہ اپنے واردین کے لئے دعا کرے گا اس کی روزی میں بارکت ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ تنگ دستی نہیں آئے گی اچھا وہ لوگ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرے ہیں بھلے کے کر بھلا تو ہو بھلا کر بھلا ہو بھلا سب کے بھلے میں اپنا بھلا اپنا بھلا ہو میرے مدنی چینل کے ناظرین دعایں کرتے رہنا چاہیے اپنے لئے بھی تمام مسلمانوں کے لئے بھی امتِ مسلمہ کے لئے بھی اور سب کا بھلا چاہیں سب کی خیر چاہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں حضور اگر یہ خطرہ دعا مانگتے ہوئے کہ پتہ نہیں میرے دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی یہ ڈاؤٹ ہو یہ ڈر ہو میرے دعا کہاں قبول ہوگی میں بہت گناہگار ہوں تو یہ خیال کر کے دعا مانگیں یا کیا آپ ذہن میں خیالہ چل رہے ہوں اب دیکھیں شیطان جو ہے اس کے پاس مختلف ہاتھی آ رہے ہیں اور دعا خود عبادت ہے خود دیکھنے ہو نیکی عبادت ہے تو شیطان کا کام ہے بندے کو عبادت سے رکھنا بندے کو اچھے کام سے رکھنا بڑی اچھی مسلمہ دیا ہے یہ خیال ڈالیا دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی اب اس کو یہ خیال نہیں ہوگی دعا قبول نہیں ہوگی ابھی دعا مانگے گئے نہیں بڑی پیاری بات بتا ہے اس خیال کو رد کر رہے ہیں اور میں گناہگار ہوں میں اس قابل نہیں ہوں تو جس نے اپنے وہ نیک سمجھ کے دعا کے دو اس کو کیا کیا آل ہوگا وہ پس جائے گا تو پسے گا اچھا باقی بندے کو تصوری رکھنا چاہیے کہ میں گناہگار ہوں ورنہ یہ کہ میں بہت نیک ہوں میری دعایں تو قبول ہو دی ہیں آئیے یہ خیال ہرگز نہ آنے رہے اپنے قلمے اللہ سے ڈڑتا رہے اللہ سے ڈڑتا رہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈڑتا رہے آجزی اختیار کریں آجزی واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک سے ڈڑتے رہے اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈڑتے رہے اور آجزی کے ساتھ اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کہ میرا رب بڑا کریم ہے دعاوں کا قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں پر مہربان ہے تو وہی ہماری مشکلات دور کرنے والا وہی پریشانی دور کرنے والا وہی دکھی دلوں کو سکون دینے والا میرے مدنی چینل کے ناظرین دعا سے متعلق حدیث پاک بھی خلیفہ امیر اللہ سنت نے ہمیں بتائی اور اس پر کافی ہماری ڈسکیشن ہوئی ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے باتی ہے خاص باتی ہے خاص کسی کلام کا شیر پڑا جاتا ہے تو کوئی شیر پڑا جائے گا پھر اس کا مطلب اور اس کے جو مشکل معنی ہیں وہ خلیفہ امیر اللہ سنت ہمیں سمجھائیں گے شیر تو بڑا مشکل آجئے چاند سے موپے تابہ درکشان درود نمک آگین سباحت پہ لاکھوں سلام حضور شیر تو مجھے بھی مشکل لگ رہا ہے یہ وہ سمجھائیے کیا آئیے یہ امام حیل سنت سیدی علیہ حضرت امام محمد رسلہ خان علیہ رحمت الرحمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں چاند سے موپے تابہ درکشان درود نمک آگین سباحت پہ لاکھوں سلام آپ نے پڑا مزہ تو آیا سمجھ میں نہیں آیا دیکھیں چاند سے یعنی چاند جیسے ٹھیک ہے تابہ چمکدار اور درکشان روشن ٹھیک ہو گیا نمک آگین یعنی نمک بھری نمک بھری سباحت گوراپن تو اس کا مفہم یہ ہے شعر کا کہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ انور پہ نور والا درود و رحمت ہو کیا بات اور آپ کے نمکی حسن و جمال پہ لاکھوں سلام سبحانہ سبحانہ کیا بات میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے باتی ہے خاص باتی ہے خاص مشکل لفظ ہوتا ہے تو اس کو آسان کر کے خلیفہ امیرہ سنت یہ ہمیں سمجھاتے ہیں تو آج جو لفظ آپ سکرین پر دیکھیں گے میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ہے مشکل لفظ بعض وقت کتابوں میں واقعات کچھ کتابوں میں ہوتے ہیں تو اس میں ہی لفظ اس کو کہتا ہے نا مشکل اردو یعنی پرانے زمانے کی اردو تو لفظ ہے یہ تکلیفِ مالا یتاق تو یہ لفظ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں حضوری کیا ہے لفظی آپ سمجھائیے ذرا تکلیفِ مالا یتاق یعنی وہ تکلیف جو برداشت نہ ہو سکے یا برداشت سے باہر دخ یا وہ تکلیف کے جس کی برداشت کی طاقت نہ ہو جس کو بولتے ہیں تکلیفِ مالا یتاق تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہی ڈیفینیشن ہے جو خلیفہ امیرل سنت نے بتائی ہے اب لفظ مشکل تھا تو انہوں نے بتا دی یہی سمجھ لیں جو انہوں نے بتا دیا ہے یہ ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف ہمارا جو ایک سیگمنٹ یہ بھی ہوتا ہے خلیفہ امیرل سنت سے کوئی مشورہ بھی لیتے ہیں اور مشورہ لینا چاہیے مشورہ سے فائدہ بھی ہوتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم کوئی نہ کوئی خلیفہ امیرل سنت سے ایسا کوئی مشورہ کوئی اسی بات بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارا کوئی ایسا پرابلم ہو پرسنل جیسے فور ایکزامپل کہ حضور ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات بڑی دل میں بیچینی کی کیفیت بے سکونی بے یقینی یعنی عجیب اداسی ہوتی ہے بیٹھا بیٹھا اداس ہو رہا ہوتا ہے اچھا وہ وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی ہے اچھا کوئی قریبی لوگ ہوں فیملی میمبر ہو یا قریبی دوست ہو وہ پوچھتے بھی آج آپ اداس کیوں ہیں کیا ہو گیا تو بعض اوقات بندہ شیئر بھی نہیں کر پاتا کسی سے کہ وہ اداسی ہے کیا جس کو کہتا ہے نا دل بڑا اداس ہے اس وقت کو نظمت پڑھ لی کہ کیوں اداس ہوں یہی ہے وہ اداس تو ہوتا ہے اس کو خود بھی بتانی چلتا ہے میں اداس کیوں یہ کیفیت کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے اب بعض اوقات انسان پر ایسے کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے اچھا جن میں آ جاتا ہے کیا ہے ایک نظام قدرت ہے اچھا کہ موسم ایک جیسا نہیں رہتا تو انسان کی کیفیت ایک جیسا ہی نہیں رہتی ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ جب اداسی آئے گی تب اس کو جنہاں غیر اداسی کیا اہمیت پتا چلے گی بلکہ صحیح ہے خوشی کا پتا چلے گا ایسے ہمیں یہ ہے کہ بندے کو چاہیے دروش شریف پڑے ذکراللہ کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے سبحان اللہ اور دوسرے کہ مطالعہ کرے واقعات کا مطالعہ کرے دینی واقعات یعنی مطالعہ کرے بزرگ کو وہ واقعات کا اس وقت تو انشاءاللہ کرے اس کا دل بھیلے گا اور یہ کیفیت اس کی دور ہوگی دیکھ اس میں یہ بھی ہے کہ باز ہوگا چاہے ہیں اور وہ لا شعور یعنی اس کو ایک ہوتا ہے ٹینشن بگر ٹینشن ظاہر نہیں ہوتا پتہ نہیں چلتا ہے کیا پربلہ پتہ نہیں چلتا لیکن دماغ میں پیچھے کچھ گھوری ہوتی ہے دماغ میں پیچھے کیسے چل رہی ہوتی ہے صحیح 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 باز گھر یہ ہوتا ہے اور باز گھر جنہوں گناہوں کی نحصت گناہوں کی نحصت بھی بیچین کرتی ہے اچھا طبیعت میں جنہوں وہ بیچین ہی لاتی ہے بعض بات یہ بھی ہوتا ہے بیچے نہیں لگا گبرہات ہوتی ہے دل پریشان ہوتا ہے کچھ جو نہ وہ بندہ وہ سوچ ہی مرے ہوتا ہے بس اس کا علاج کیا دروشری کی قسرت توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے استغفار کرے اللہ استغفردہ یہ کرتا ہے اے اللہ میرے خدا ہے معافہ اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ میرے گناہ معافہ میں اس طرح کہتا ہے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ قلبی سکون کے لئے ساٹھ مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے انشاءاللہ اور کریم اس سے بھی دل میں سکون ہوگا بے سکونی دور ہوگی بے چینی دور ہوگی انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں بہترین ایک وظیفہ ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر آل سنت کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب اینڈ کی طرف ہے اور خلیفہ امیر آل سنت سے کوئی نہ کوئی نصیحت کوئی اسی سیکھنے کی بات ہم مزید ان سے پوچھتے ہیں تاکہ کوئی نصیحت کریں باتیں ہیں خاص باتیں ہیں خاص حضور کیا نصیحت فرمائیں گے آج میں کیا نصیحت کروں آج ہم امام اعظم علی رحمت اللہ علیہ کرم سے نصیحت کریں کیا بات ہے آپ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے سے کم تر اور حقیق نہ جاننا بلکہ ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا اور ان سے زیادہ میل جور بھی نہ رکھنا اور جو لوگ خود تجھ سے میل جور رکھنا چاہیں ان کو دینی مسائل سے آگاہ کرنا نہیں دینی مسائل بتانا تاکہ ان میں سے علم کا ذوق رکھنے والا طلب علم میں مشغول ہو جائے یعنی وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے اور جو علم سے دلچسپی نہیں رکھتا وہ ناراض ہوئے بغیر تجھ سے دور ہو جائے کیا بات یعنی لوگوں کو کم تر نہ سمجھیں ہاں اپنے سے کم تر نہ اپنے سے کم تر نہ سمجھیں حقیر نہ سمجھیں یعنی میں کچھ ہوں یہ تو سبجھوئے آج ہی کرے اللہ آج ہی سی کرے تکبر نہ کرے اور سیکھتا سکھاتا رہے بلکہ سیکھتا سکھاتا رہے اور دوسرے کو ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھے اب چونکہ جب لوگوں کو کم تر نہیں سمجھے گا حقیر نہیں سمجھے گا یعنی نورمن سمجھے گا اپنے کو کم تر سمجھے گا آٹومیٹکلی ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھے گا یعنی ہوئی کہ ان کی عزت کا لحاظ رکھے گا اور دوسرے امام ایدم فرما رہے ہیں کہ زیادہ میل جول بھی نہ رکھنا اور جو لوگ تجھ سے میل جول رکھنا چاہیں تو ان کو دینی مسائل سکھانا جا بات اب اس میں کیا ہوگا کہ جو علم کا ذوق رکھنے والا ہے وہ تو تمہارے ساتھ رہے گا اور جو نہیں رکھنے والا ہے علم کا ذوق تو وہ خود اپنی صحبت سے دور ہو جائے گا صحیح کیا بات اچھی صحبت کی بھی ایک ترقیب ہے کمبر مدنی شینل کے ناظرین ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے جو آخر میں خلیفہ امیرہ علیہ السنہ دامت برکاتہ و معلیہ نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو کچھ نصیتیں ہیں ان میں سے ایک نصیت ہمیں دی کہ لوگوں کو کم تر نہ سمجھیں حکیر نہ سمجھیں کوئی ایسا شخص غریب ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا منصف والا نہیں عہدے والا نہیں اگر ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا تو اس کو حقارت سے نہ دیکھیں اس کو اس طرح نہ دیکھیں کہ اس کی دل آزاری ہو پھر اس میں یہ بھی ہے کہ علم سیکھتے سکھاتے رہیں علم پہنچاتے رہیں اور اپنا لوگ بھی ہمارے قریب آئیں تو وہ بھی دین سیکھیں تو اس کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی ہے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے جمعیرات کو ہفتہ وار اجتماعت ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے بھی ہوتے ہیں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماعت میں شرکت کریں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اجتماعت میں شرکت کریں مدنی چینل بھی ایک بہترین ذریعہ ہے دین سیکھنے کا اور مدنی قافلے بھی ایک ذریعہ ہیں تو اللہ پاکہ ہمیں دین سیکھنے کی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں ہیں خاص باتیں ہیں خاص باتیں ہیں کچھ خاص اپنوں کا احساس گفتگو کی مٹھاس باتیں ہیں کچھ خاص